اس لیے کہ انسان کسی چیز کو بیچ رہا ہے دو وجہ سے یا تو حاجت مند ہوتا ہے تو چیز بیچ دیتا ہے وہ جی کس تدا کرنی ہیں اور لینے والے تنگ کر رہے ہیں تو مکان بیچ دو اور کس تدا کر دو گاڑی بیچ دو کس تدا کر دو لوگ دکان بیچ دیتے ہیں اپنی کسٹیں ادا کر دیتے ہیں یا پھر ان کو زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے مثلا پلارٹ خریدہ تھا پچیس لاکھ کا اب قیمت لگ گئی ایک کروڑ روپیہ اچھا بھئی پلارٹ بیچ دیتے ہیں تو یا زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے یا حاجت ہوتی ہے تب اندھا اپنی چیز کو بیچتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں اللہ کی شان میں ممکن نہیں نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت ہے کہ وہ جنت کو بیچے نہ اللہ کو کسی فائدے کی توقع ہے کہ زیادہ فائدہ مل جائے گا وہ اپنی چیز کو بیچے تو اللہ نے یہ بات ہی نہیں کی کہ میں نے جنت کو بیچا اللہ نے فرمایا نہیں میں نے جنت کے بدلے مومن کے جان اور مال کو خرید لیا ہے تو دیکھو کتنا پیارا انداز اللہ تعالیٰ نے اپنایا بات کرنے کا کہ مومن کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا اب ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ اللہ نے خرید لیا ہے لیکن دوسرا مسئلہ پھر ذہن میں آتا ہے اگر اللہ نے خرید ہے تو انسان کا دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ کو چاہیے تھا اپنا گھر پہلے خریدتے ہیں جس بندے کے پاس فالتو پیسے ہونا وہ پہلے گھر خریدتا ہے بعد میں کچھ اور خریدتا ہے ذرا کوئی جو ہے وہ کمیٹی نکل آئی یا کہیں سے نفع آ گیا کہتے ہیں جی کہ سب سے پہلے گھر خریدو گھر اپنا ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اگر خریدنا چاہتے تھے تو اللہ نے دل کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا علماء نے اس کا بھی جواب لکھا وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرا دل جو ہے نا وہ تو میرا گھر ہے وہ تو وقف ہے میرے لئے اور جو وقف کی جہداد ہوتی ہے اس کی بیع و شرع کی جہدت نہیں ہوتی فرمایا کہ دیکھو یہ تو وقف ہے میرے لئے دل اس کی تو میں خرید کی بات ہی نہیں کرتا یہ تو ہے ہی میرا اس کے علاوہ تیرے پاس تیرا مال اور تیری جان باقی بچی تھی میں نے جنت کے بدلے اس کو بھی خرید لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ گھر ہے ہمیں چاہیے ہم اللہ کے گھر کو صاف رکھیں ہم مسجد کو کیوں صاف رکھتے ہیں جی اللہ کا گھر ہے نجاست نہیں پھیلاتے مسجد میں تو بھئی دل بھی اللہ کا گھر ہے اس کو بھی صاف رکھنے کی ضرورت ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں یا زبان سے جھوٹ بولتے ہیں یا آنکھ سے غلط دیکھتے ہیں تو دل پر گناہ کے اثرات ہوتے ہیں ہم گویا اس اللہ کے گھر کے اندر نجاست داخل کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہاں پر طالب علم کے دن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دل اللہ کا گھر ہے تو پھر اللہ اس کو خودی صاف کر لیں ہمیں کیوں حکم دیا ہے صاف کرنے کا اللہ کا گھر ہے اللہ صاف رکھیں اس کو علماء نے جواب دیا کہ جب کوئی مکان کسی کو قرائے پہ دیا جاتا ہے نا تو مکان کو صاف رکھنا مالک کی ذمہ داری نہیں ہوتی قرائے دار کی ذمہ داری ہوتی ہے اللہ نے بھی اس دنیا میں یہ دل ہمارے اختیار میں دیا فرمایا میرے بندوں گھر میرا ہے لیکن اس کو صاف رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے تم اس کو صاف کرو اب ہم اب اللہ کے دل اس گھر کو کیسے صاف کریں اس کے لئے ہمیں اللہ کا ذکر قصر سے کرنا پڑے گا اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا یہ دل صاف ہو جائے گا آپ غور کریں ہر عورت جن میں ایک سے دو گھنٹے لگاتی ہے اور اپنے گھر کو بالکل چمکا دیتی ہے صاف کرتی ہے کبھی ویکیوم کر رہی ہے کبھی ڈسٹنگ کر رہی ہے اور کبھی فرہیچر صاف کر رہی ہے کبھی شیشے صاف کر رہی ہے ہر چیز کو اچھی طرح چمکا دیتی ہے کوئی بندہ پوچھے بھئی آپ روزانہ دو گھنٹے کیوں پسینہ باتی ہیں کیوں اتنا جینا کام کرتی ہیں وہ کہے گی اگر جی دل اگر گھر صاف نہیں ہوگا تو میرا خامن مجھ سے نراض ہو جائے گا جس طرح گھر صاف نہیں ہوتا خامن نراض ہو جاتا ہے اسی طرح جب بندہ اپنے دل کو صاف نہیں کرتا تو اللہ تعالی نراض ہو جاتے ہیں اللہ تعالی بھی فرماتے ہیں میرے بندے تم نے میرے دل کو کیوں نہیں صاف کیا تم اس گھر کو صاف رکھو تاکہ یہ میرا گھر صاف پاک رہے اب ایک اور نکتے کی بات سمجھنے والی ہے شریعت کا یہ حکم ہے کہ جس گھر میں کوئی زندہ تصویر ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا جس کمرے میں کسی انسان کی تصویر لگی ہو یا جانور کی تو اس جگہ پر رحمت کا فرشتہ نہیں آتا اب غور کرنے کی بات ہے جس کمرے میں یا گھر میں تصویر ہو وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا جس دل میں کسی غیر کی تصویر لگی ہوگی اللہ کی رحمت اس گھر میں کیسے آئے گی آج جس نوجوان کو دیکھو اس کے دل میں کسی نہ کسی کی تصویر پڑی ہوگی اس لڑکی کی تصویر اس کی تصویر اس سے محبت اس کی محبت یہ دلوں کے اندر جو تصویریں ہوتی ہیں یہ بت ہوتی ہے اس لیے یہ دل جو ہے یہ سلم خانہ بن جاتا ہے سچ بات کہوں یہ دل بتخانہ بن جاتا ہے بلکہ یہ دل گدخانہ بن جاتا ہے مَا هَذَئِتْمَعَاسِلُ اللَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ یہ تم نے کیا اپنے دلوں کے اندر مورتیاں سجائی ہوئی ہیں اور دل کو بتخانہ بنایا ہوئے ہیں جتنی ماں سوا کی محبتیں ہیں ان کو دل سے نکال کہ دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے جیسے دبی علیہ السلام نے لات منات اُزَّا سب کو بیت اللہ سے نکال دیا تھا اور بیت اللہ کو پاک کر دیا تھا ہمیں بھی چاہئے ہم بھی اسی طرح دل کے اندر جو تصویریں ہیں نا ان لات منات کو سب کو نکال کے دل کو پاک کر دیں اور اللہ کی بارگاہ میں فر ارض کریں ترکت اللہ تول اُزَّا جمعیہ اللہ میں نے لات اور اُزَّا سب کو چھوڑ دیا قَذَالَكَ يَفْعَلُ الرَّجَلُ الْبَصِيرُ اور جو بصیر انسان ہوتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے اپنی دل کو مواسوا سے پاک کر لیتا ہے پھر اس کا دل اللہ کو پسند آ جاتا ہے